بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو میرا نام ہے جی زہور ڈوگر آزربائی جان واقع سے اور جو آج کی میری ویڈیو ہے جی وہ آزربائی جان کی کرانٹ سیچویشن ہے بزنس ڈی آر سی سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ جو آزربائی جان کا ویدر ہے تھوڑی سی اس پہ بھی ہم بات کریں گے فرسٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آزربائی جان میں بزنس ڈی آر سی ہنڈر پرسنٹ کیسے لے سکتے ہیں اور اس کا کیا کیا پراسس چال رہا ہے کتنی کتنی ڈی آر سی کس طرح مل رہی ہے تو ویڈیو کی طرف پراب پر جانے سے پہلے جو میرا چینل ہے ڈوگر ویلوگز اس کو لائک اور فالو اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا جی دوستو ایسے دوست جو پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں وہ آزربائی جان میں آنا چاہتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور وہ بزنس ڈی آر سی لینا چاہتے ہیں تو بزنس ڈی آر سی لینے کا جو پراسس ہے وہ کیا ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن بہت سارے دوستوں نے پوچھا تو سوچا دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کو اس کا پراسس جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ جائے اب اگر کوئی بندہ آزربائی جان میں بزنس ڈی آر سی لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آزربائی جان میں بزنس ویزا پہ آئے بزنس ویزا کیسے لیتے ہیں جب آپ ای ویزا ہوتا ہے جو یہ ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے جب یہ اس کا فارم فل کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پر جب آپ پرپس ویزر چوز کرتے ہو تو آپ نے انلی وہاں سے بزنس چوز کرنا ہے اور نیچے وہی ہوتا ہے جہاں پر پاسپورٹ کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے اور یہاں کا کسی بھی ہوسٹل کا اگر آپ نام لکھ دو تو یہاں کا اڈریس آ جاتا ہے بزنس ویزا لینے کے لیے کوئی بھی انویٹیشن کہیں سے بھی نہیں چاہیے ہوتی ایک بات اب آپ پاکستان سے یا دنیا سے کسی بھی کونے سے بزنس ویزا پہ آزربیجان میں آگئے یہاں پر سیکنڈ پراسس جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے کمپنی ریجسٹر کروانی ہوتی ہے اب اگر آپ دو بندے ہو یا تین بندے ہو یا چار بندے ہو آپ کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہو مثال کے طور پر آپ جو بھی پرسنٹیج رکھنا چاہتے ہو وہ اپنی کمپنی کے اندر رکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ پی آرسی لینا چاہتے ہو ایک کمپنی پر تو آپ لوگوں کو ایک بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپنی کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ کس طرح رکھنی ہے پرسنٹیج یہ ہوتی کہ جو کمپنی کا آنر ہوگا اس کی پرسنٹیج ہوگی جی فیفٹی وان پرسنٹ اور جو کمپنی کا ڈریکٹر ہوگا اس کی پرسنٹیج ہوگی فورٹی نائن پرسنٹ آپ آنر کس کو بننا چاہیے اور ڈریکٹر کس کو بننا چاہیے یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ایسا بندہ جو آپ میں ایکٹیو ہے یا ایسا بندہ جس نے بزنس کو زیادہ ٹائم دینا ہے اس کو آپ ڈریکٹر بنائیں کیونکہ جو بھی ڈیل ہوگی جو بھی ڈاکومنٹ سائن ہوگا وہ آنری آنری ڈریکٹر کرے گا اس کے لیے آنر ہی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ڈریکٹر جب وہ بناتا ہے کسی کو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اس پہ مطفیق ہوں یہ جو بھی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں تو آپ دونوں کے درمیان جو بندہ زیادہ ایکٹیو ہوگا آپ نے اس کو ڈریکٹر بنانا ہے آگے بات آ جاتی ہے جی کمپنی جب آپ ریجسٹر کروا رہے ہوتے ہو اس وقت دس منات آپ کیپیٹل رکھتے ہو جب آپ نے ٹی آر سی اپلائی کرنی ہے آنر نے یا ڈریکٹر نے تو اس کو کمپنی کا کیپیٹل جو ہے وہ فیفٹی تھوزن منات پورا کرنا ہوتا ہے اب فیفٹی تھوزن منات بہت سے دوستوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اگر اس کے اندر رکھوں گا تو یہ مجھے پرماننٹ رکھنا پڑتا ہے سر یہ پرماننٹ نہیں ہے یہ جس کیپیٹل ہے آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ پیسہ ہے اور یہ میں یہاں پر لگانا چاہتا ہوں کچھ دوستوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر میں یہ پیسے کمپنی کے اکانٹ میں رکھوں گا تو ہم وہاں سے نکال نہیں سکتا اگر نکالوں گا تو مجھے ٹی آر سی نہیں ملے گی سر وہ جو ہوتا ہے نا فکس ڈیپوزٹ اور کیپیٹل میں فرق ہے فکس ڈیپوزٹ وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ساٹھ ہزار ڈالر رکھا اور اس کی بیس پر ٹی آر سی لے گی یہ ٹی آر سی آپ لے رہے ہو جی کمپنی کی بیس پر یہ جس آپ نے کیپیٹل شو کرنا ہوتا ہے یہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور اس بیس پر میں کمپنی بنائی ہے اور ہمیں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور اس بیس پر آپ کو ٹی آر سی ملتی ہے یہ آپ کبھی بھی نکال سکتے ہو اس کے لئے کوئی آپ کی ٹی آر سی پر حرج نہیں آتا آپ کی کمپنی پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا آپ اس کے لئے بے فکر ہو جائیں اس کے بعد جب آپ دریکٹر نے یا آپ کے جو آنر نے ٹی آر سی لے لی تو آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتا ہے مثال کے طور پر میں دریکٹر ہوں اپنی کمپنی کا اب میں اپنی پاکستان سے فیملی بلانا چاہتا ہوں اپنی بیوی بچے تو ان کے لئے جو اپنے ویزا سیلیکٹ کرنا ہے اس کی جو کیٹاگری ہوگی وہ ہوگی ہی پرسنل ٹرپ کونسی کیٹاگری ہوگی پرسنل ٹرپ پرسنل ٹرپ کی کیٹاگری کا اپنے ویزا نکلوانا ہے اپنی وائف کا اور اپنے بچوں کا تو ان کو یہاں پہ بلا لینا ہے اب آپ کی جو وائف ہے اس کی بھی ٹی آر سی آپ کی بیسی پہ بنے گی اور جو آپ کے بچے ہیں ان کی ٹی آر سی بھی آپ کی بیہاگ پہ ہی بنے گی لیکن آپ کی جو وائف ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے جو آپ کا نکاح نامہ ہے پاکستان سے وہ انگلیش لینگوجی میں ٹرانسلیٹ کروا کر اٹیسٹڈ ہونا چاہیے فارن امنیسٹری سے اسی طرح اگر جو آپ کے بچے ہیں ان کی جو لیٹ آف برث ہے بار سرٹیفکیٹ ہے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے فارن امنیسٹری سے تو وہ جب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر جو پروسیجر ہوگا انشاءاللہ سوری وہ سادہ سا پروسیجر ہے یہاں پر آپ ٹی آر سی لینے کے لیے آپ کو ایک میڈیکل چاہیے ہوتا ہے کمچہ چاہیے ہوتا ہے کمپنی کے ڈاکومنٹ ساتھ لگتے ہیں تو اس طرح آپ کو ڈریکٹر اور جو ہوتا ہے سوری آنر اس کو ٹی آر سی مل جاتی ہے اس کے علاوہ جب اگر میں اپنی فیملی کے لیے ٹی آر سی اپلائی کروں گا یعنی ڈریکٹر جو اپنی فیملی کے ٹی آر سی اپلائی کرے گا تو وہ ساتھ کیا لگائے گا اپنی ٹی آر سی کی کوپی لگائے گا اس کے علاوہ ایک وسادت نامہ ہوتا ہے یعنی کہ جس کی بیہاف پر آپ نے رہنا ہوتا ہے وہ گرنٹی لیٹر لکھتا ہے کہ یہ میری بیہاف پر یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا وہ برسٹی پیٹ جو ہوتا ہے وہ اٹسٹیڈ ہوگا اور ساتھ میں دو تین تصویریں ہوں گی اور ایک احسان خدمت میں فارم فیل ہوتا ہے جس کی بیس پہ آپ فارم فیل ہوتا ہے وہ ساتھ لگا کر آپ اپنا ٹی آر سی سامنٹ کروا دیتے ہو یہ سیمپل سا پراسس ہے لیکن اس میں جو ڈیفیکلٹ ہے جو ہارڈ ہے وہ ہے سر پچاس ہزار منات پورا کرنا پچاس ہزار منات جو ہے یہ چھوٹی اماؤٹ نہیں ہے پاکستانی تقلیبن ستر اسی لاکھ رپیہ بنتا ہے ان کو پاکستان سے یہاں پہ لانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ آپ بینک کے تھوڑ بھی لاؤ تو اس پہ کافی سر پیسے لگتے ہیں اگر آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں دوسرے کسی طریقے سے بھی لاتے ہو تو اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں لیکن بات یہ ہے بہتر بہترین وے اور جو کارڈنگ ٹو لا ہے وہ یہی ہے کہ جو پیسے آپ اپنے ہاتھ بائی ہینڈ لاؤ سکتے ہیں وہ بائی ہینڈ لاؤ اور دوسرے پیسے اپنا جب اپنی آپ کی کامپنی اوپن ہوگی جیسے آپ مجھ سے سرفسز لیتے ہو میں آپ کو کامپنی اوپن کروں گا آپ کے سٹیم بنواؤں گا آپ کا حیثانی مزا سیم ایکٹیب کرواؤں گا اور آپ کی کامپنی کا اکاؤنٹ اوپن کرواؤں گا آپ کی کامپنی کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اپنے پیسے جو ہیں پاکستان سے اپنی کامپنی میں ڈریکٹ اپنے کامپنی کے اکانٹ میں ٹرانسفر کرو اس کی بہاگ پہ آپ اپنی کیپیٹل پورا کرنے کے بعد اپنی ٹی آر سی لے لو یہ سیمپل سا پراسس ہے باقی انشاءاللہ لیٹیل کے ساتھ اور بھی ویڈیو بناؤں گا کچھ مصروفیت ہے جلدی ایک دھماکہ کروں گا کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ مرشد آرہا ہے جی میرا ریسٹورنٹ ہے جی آزربائی جانباکو میں مرشد جلدی اس کی ویڈیو بناوں گا اور اس کی لیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ